جیسے کہ میں مختلف لیکچر میں بتاتا رہتا ہوں کہ میں وائیڈ بورڈ کا استعمال دادہ کرتا ہوں کیونکہ مجھے بہت سی چیزیں بیچ میں سمجھانی پڑتی ہیں ایکزامپل سے تو وہ جو بنی بنائی جو سلائیڈز ہیں ان میں پاسیبل نہیں ہوتا اور میں چونکہ ٹیچنگ لائن میں اور فیلڈ میں دونوں میں رہا پورا جتنا بھی میرا ایکسپیرینس ہے دونوں کا کمبائنڈ ہے اور پار ٹائم ہمیشہ پڑھاتا رہا ہے یہاں لائن پڑھا رہا ہوں مستقل اور فیلڈ میں بھی مستقل میں ہوں اور تھا تو مجھے یہ لگتا ہے کہ جو اس میں کوئی چیز ایکسپیرین کرنی ہوں تو اس میں بڑا مشکل ہوتا ہے کیونکہ میرے پاس اتنی ہے ابھی کربیوٹر لائپ ٹاپ پر اس قسم کی چیزیں نہیں ہیں کہ میں فوری فوری چیزوں کو منا لوں اور وہاں پر بتاؤں اور اس میں ٹائم بھی لگتا ہے تو میں اس لئے کچھ مکس چلتا ہوں کچھ آپ دیکھتے ہیں کہ سلائڈیں ہیں جہاں رائٹ اپ زیادہ مجھے چاہیے ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کو دوں پر نظاتر میں تو میں کوشش کرتا ہوں کہ صحیح طرح اس کو ایکسپیرین کروں تو میں نے دو نئی سیریز جو شروع کی ہوئی ہیں اس کے علاوہ جو پوٹیکشن کی جو سیریز ٹرانسفارمر کی لائنوں کی وہ تو چلتی رہے گی اس میں بہت سے پائنٹ آتے رہتے ہیں لیکن یہ جو دو ہیں اس میں ایک تو یہ میڈیم وولٹیج اور آئی وولٹیج اور ایکسٹر آئی وولٹیج کے کیبل اس کے مطالق ہے اس میں کیبل کا انسلیشن مٹیئل کیبل کے فالٹ کیبل کا فالٹ لوکلائزیشن کیبل کے کسٹیکشن اور جو بھی یعنی کہ ایسے سوالات ہوں گے جو کہ انٹریو میں پوچھے جا سکیں گے تو اس کے اوپر میں نے ویڈیو بنانے شروع کر دیئے اور وہ جلدی آپ دیکھیں گے کہ وہ اپلوڈ ہونے شروع ہو جائیں گے اور دوسرا جو ہے فیکٹ ڈیوائسز یعنی کہ فلیکسیبل ایسی ٹرانشمیشن سسٹم جو کہ بہت ہی ان ہے اس وقت پاکستان میں ابھی تک نہیں ہے لیکن دنیا بھر میں شروع ہو چکا ہے اور کافی ایکسپینسیو ہے لیکن یہ وقت کی ضرورت ہے اور یہ جلدی سے ہی دیکھیں ڈومینیٹ کرے گا اور ریسرچ اس میں اتنی فیکٹس میں ہوئی ہے کہ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ہو سکتا ہے فیکٹ ڈیوائسز جب زیادہ آگے بڑھیں تو پھر یہ ڈی سی ٹرانشمیشن کا جو ہے ساڑھے ساتھ سو کے بھی سے اوپر وہ بھی اتنی ایکنومیکل نار ہے دو ٹو فیکٹ ڈیوائسز تو وہ فیکٹ ڈیوائسز میں آپ کو ملے گا لیکن میں تذکرہ اس لیے کرتا ہوں کہ کوئی کوئی بھی ویڈیو دیکھیں تو تھوڑی سی اس کو الائید نالیج مل جائے تو اس کے کہیں نہ کہیں اس کو کام آ جائے گی اور یا وہ آگے پڑھ لے گا نٹ پہ جا کے کہ یہ جو بتایا سر نے تو یہ کوئی صحیح ہے یا ایسے ہی خود ہی اپنا ایڈیا پیش کر رہا ہے اب یہاں پر یہ جو کیبل فالٹ کے اوپر میں سیری شروع کر رہا ہوں اس میں آپ دیکھیں گے کہ کیبل کے میں شروع کر رہا ہوں کہ کیبل میں فالٹ جو ہوتے ہیں وہ میں نہیں کر رہا کہ ارث فالٹ ہوتا ہے اوپن ہوتا ہے چھوڑ دیں لوکالائز کیسے کرتے ہیں یہ بڑا مسئلہ ہے تو میں نے ایک اور بھی ویڈیو بتایا ہے کہ میری جو جتنی بھی لیکچرز ہیں اور ویڈیو لیکچرز ہیں تو یہ مس سمجھے کہ میں نے اس کو نٹ سے اٹھا اٹھا کے اس پر پیش کرنا شروع کر دیا ہے کیونکہ یہ عجیب سا معلوم ہوتا ہے بہت و بہت کہ کیبل فالٹ لوکالائزیشن، پوٹیکشن، ٹانزمیشن اور سب کا اوپر میں لیکچر دے رہا ہوں تو آپ یقین کریں کہ مجھے ہر جگہ کام کرنے کا موقع ملا یعنی کہ کنٹرل لوم، نپی سی سی لو ڈسپیچنگ، سینٹر اور پھر ٹیسٹنگ یعنی کہ ہر قسم کی ٹیسٹنگ لو والٹیج سے لے کے ہائیس سسٹم والٹیج تک ٹیسٹنگ، کیبل فالٹ لوکالائزیشن، پوٹیکشن اور پھر اس کے آپریشن پورا، پھر گریڈ سٹیشن، ٹانشن، پروجیکٹس تو سب میں مجھے موقع ملا تو وہ میں نے سب میں کام کیا ہے اب میں جب فائبر اپٹکس پیا اوپی جی ڈبلو پہ بھی کروں گا تو یہ بھی آپ جان جائیں کہ اس پہ بھی میں نے کام کیا ہے اور جب سینئر بہت ہو گیا تو کام کرایا ہے اس کیڑا پہ بھی کام کیا، اس کیڑا پہ بھی کام کرایا وہ گواں موجود ہیں، اگر آپ کے ہی میں رنگ کریں جو اس وقت ڈائریکٹر اور جنرل مینجر ہیں تو بتائیں گے کہ ہاں یہ سر جو ہے یہ صحیح کہہ رہے ہیں تو یہ بتانے کا یہ مقصد اپنا نہیں ہے یہ مقصد یہ ہے کہ آپ یہ سمجھے کہ یہ چیزیں تو کتاب میں موجود ہیں تو پھر یہ وہیں سے کافی کر کر کے یہ صاحب بتا رہے ہیں ایسا بالکل بھی نہیں ہے میں نے جو اوپر بریسٹس بنایا ہے تو کم سے کم نہیں تو تین چار سو کے پھر تو ٹیسٹ کیا ہوں گے اور ہزاروں سیکوڑوں میل پیدل چلا آپ دیکھیں گے جب یہ نیچے والی بات کروں گا تو یہ ایکیپنٹ لے کے ہزاروں سیکوڑوں میل چلا ہوں گے خود تو اس لئے مجھے پتا ہے کہ کہاں پر کونسا ایکیپنٹ یوز ہونا ہے ہو سکتا ہے مینوفیکچر نہیں بتا رہا ہے آپ کو تو یہ آپ کو خریدنے میں اور کام کرنے میں دونوں میں فائدہ ہوگا اب تعمیت جو میں نے باندھی لمبی تو اس لئے کہ آپ کو یہ بہر اور کرائے جائے کہ یار یہ کتابوں سے نقل کر کر میں نہیں بنا رہا ہوں ہاں پڑھتا ہوں پڑھنا تو مجھے چاہیے کیونکہ ٹیچر ہوں پڑھتا ہوں لیکن مجھے اپنا ایکسپیرنس ملا کے پھر میں ایک الگ سے سسٹم بناتا ہوں اسی لئے میں پریفر کرتا ہوں کہ میں لیکچر دوں بجائے کہ میں اس میں سے چھاپ ہوں لیکچر میں کم سکا ہوں آپ کو یہ تو پتا چل رہا ہے کہ بھائی یہ آدمی جو ہے زبانی تو بتا رہے ہیں چلو رٹلیا ہوگا اب یہ دیکھیں بریجز یہ بڑی پرانی چیز ہے کلاس ایٹ نائن ٹین ٹیون ٹول میں یاد کریں بریجز پڑھا جاتے ہیں ویڈی سٹون بریج اور ویڈی سٹون بریج جو تھا نا وہی ہے پہلے ٹیس میں کام آتا ہے اور ایک کیپسٹنس بریج ہوتا ہے اگر آپ دیکھیں جس طرح کہ آپ جب انٹر میں ہوتے ہیں جب آپ فسٹیئر انجینرنگ میں ہوتے ہیں تو آپ کرچو فلا پڑھتے ہیں تو کرچو فلا کام آتا ہے نا بس بار پروٹیکشن میں تو اسی طرح یہ بریجز جو ہیں یہ کام آتے ہیں فارڈ لوکلائزیشن میں اور وہاں پر ان کے مختلف نام ہوں گے میں اس پر جب ڈسکس کروں گا تو بتا دوں گا لیکن بریجز کو تنسٹ بلکل یاد رکھ لیں کہ یہ جو بنا دیا نا میں نے سری بس لی بنا دیا یہ کیپل کی دو پورے ہیں ایک طرف سے بلا دیا بریج کمپلیٹ کر دیا یہاں پر یہ بجلی کرٹ کر دی ارت کے ساتھ اور یہ بیج میں گیلوانومیٹر ہے گیلوانومیٹر جب بیلنس ہوگا تو کلیبریٹ ایسا ہے کہ ڈسٹنس میں کلیبریٹ ہے یہ چار آرم ہوگا ہے نا وان ٹو تھری فور دیکھیں چار آرم ہوگا ہے وان ٹو اور یہ یہاں سے یہاں دک تھری اور یہ دیکھیں یہ فور تو چار آرم ہوگا ہے نا تو یہ بیلنس سسٹم بیٹ اسٹون کا بن گیا نا آپ کا تو بس وہی چیز ہے کتنی سمپل طریقے سے میں نے آپ کو بتا دیا بیٹ اسٹون کا تذکرہ کوئی بھی نہیں کر رہا ہے ہے بیسس یہی ہر ایک بریجز کا جو بھی ہیں لیکن جب تذکرہ نہیں ہوتا تو پھر یاد نہیں ہوتا کیونکہ وہ ایک نئی چیز لگتی ہے اور اس کو نئی طرح رٹ دیں اور کوئی انٹرویو میں سوال پوچھ لیا اچھا وہ ویٹ اسٹون بریج ہوتا ہے وہ یہی ہے کیا تو آپ کہیں گے نہیں نہیں یہ تو بتا نہیں یہ اس کا نام تو مرے لوپ ٹیسٹ ہے اس کا نام جو ہے نا مرے لوپ ٹیسٹ ہے کیبل فارڈ کی کتابوں میں یا کرنے میں بھی اور ریکوپنڈ میں بھی تو ویٹ اسٹون تو نہیں کہہ رہا ہے کوئی وہ اس لئے نہیں کہہ رہا ہے کہ فیلڈ کے لوگ ہیں وہ اس کو نہیں سمجھ رہے ہیں زیادہ تر کہ یہ ویٹ اسٹون بریجی ہے تو اگر لنک کر لو تو یاد ہو جاتا ہے اب اس کے بعد آ گیا یہ ٹی ڈی آر ٹی ڈی آر وغیرہ اور یہ بریجز ہیں یہ سب چیزیں اب بھی استعمال میں ہیں سب سے پرانی چیز بریجز ہیں اور اس کے بعد ٹی ڈی آر یہ ایٹیس کے بعد کی باتیں ہیں ٹی ڈی آر وغیرہ اور یہ کیبل کے حساب سے بھی ویری کرتا ہے کون سے استعمال کرنا ہے فارڈ کے حساب سے بھی ویری کرتا ہے کون سے استعمال کرنا ہے تب کرنا ہے اور کہاں پر دونوں کرنے کہاں پر تینوں کرنے کہاں پر چاروں کرنے اور ایسے بھی ایکیوپنٹ آ گیا ہے جہاں پر یہ سر جنرلٹر کے اندر ہی بریجز بھی ہو سکتے ہیں ٹی ڈی آر بھی ہو سکتا ہے ای آرم بھی ہو سکتا ہے آئیس بھی ہو سکتا ہے اور ڈکے بھی ہو سکتا سب ایک میں بھی ہو سکتا ہے اب یہ جو TDR ہے نا دیکھیں یہ آپ کو فابر اپٹک میں بھی وستہ پڑے گا OTDR کہتے ہیں اپٹیکل ٹائم ڈومین ریفلیٹو میٹر کو اس میں کیا کرتے ہیں آپ اپٹیکل فائبر وہ بھی میں کروں گا کیونکہ میں نے خود ٹیسٹ کیے ہوئے ہیں میں نے خود انیلائز کیے ہیں خود فالٹ اس میں لوگویٹ کیا ہے OTDR کو یوز کر کے میں نے وہ لگا دیا تو اپٹیکل ہو گیا ہے وہی کام کر رہا ہے لیکن اس کو اپٹیکل ٹی ڈی آر کہہ رہا ہے OTDR اور یہ ٹی ڈی آر دونوں ایک بات ہے فرق یہ ہے کہ وہ تھوڑا سا وہ فائبر اپٹک کی طرف ہے اس میں کچھ تھوڑی سی ٹرمولوجی بدل جائیں گی لیکن بیسک پریسپل سیم رہے گا کہ آپ نے ایک اس میں آپ بیشتے ہیں پلس اور وہ دیکھتے ہیں کہ ریفلیکٹ کتنی دیر میں ہوا تو ٹائم ڈومین اور یہ ٹائم جو ہے یہ اس کا مطلب ہے کہ یہ کتنا ڈسٹنس ہے اب آپ کہیں گے ٹائم اور ٹائم یہ آرین نے بھی یہی چیزیں تقریبا اب آپ یہ اس میں فرق ہے جو پتا ہوں گا میں اب آپ کہیں گے یار یہ کیسی بات ہوئی یار یہ ایسی بات ہوئی جیسے کہ میں یہاں سے جا رہا ہوں کہیں پر کراچی سے میں جا رہا ہوں کوئٹا اور وہاں سے واپس آ رہا ہوں تو آپ اسے اگر آپ کو ویلاسوٹی پتا ہے میری گاڑی کی اور ٹائم پتا ہے تو آپ ڈسٹنس نہیں نکال سکتے آپ نکال سکتے ویلاسوٹی ڈسٹنس ڈیوائیڈ بائی ٹائم یعنی ڈسٹنس برابر ہو گیا وی انٹو ٹی یہ ویلاسوٹی ہو گئی یہ ٹائم ہو گیا تو جو آپ اس میں ویف فارم بیشتے ہیں اس کی جو ویلاسوٹی اور پروپیگیشن ہے جس رفتار سے اس میں جاتی ہے اور وہ پھر واپس آتی ہے وہ اگر ٹائم نوڈ کرلوں اور دونوں کو ضرب کر دوں دسٹنس نہیں آ گیا تو یہ بالکل بیسک پریسپل ہو گیا اتنے آسان طریقے سے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ ویلاسوٹی انٹو ٹائم برابر ڈسٹنس ہوتا ہے یہ ایکویشن تو سب کو پتا ہے کچھ بھی نہیں ہے اس میں آپ اس کو جب ریفلیکٹو میٹر کر کے اور بہت ہی ٹیڑھے طریقے سے اور بہت ہی ٹیڑھے طریقے سے انگریضی بول کے بتایا جائے گا تو پھر وہ آپ کو لگے گا کہ افوہ زبردست یار یہ تو کوئی نئی چیز آ گئی کیا نئی چیز آ گئی ویلاسوٹی ہے اس کو ٹائم سے ضرب کریں گے تو دسٹنس آئے گا نا وہی چیز ہے اب اگر یہ ویف آپ کی ویف جو ہے وہ جتنی دیر میں لوٹی اس کا مطلب ہے کہ ڈسٹس اس سے نکال لیں ویلاسوٹی یا پروپیگیشن آپ کو پتا ہے اس پر میں الگ سے ویڈیو کروں گا وہ ایکسل پی کیبل کی الگ ہے ای پی آر کیبل کی الگ ہے اور وہ مختلف پی آئی ایل سی ایک کیبل ہوتا ہے میں نے ایک چھوٹی ویڈیو کری ہے وہ بھی اس کا الگ ہر چیز کا الگ الگ معاملہ ہے جو پروپیگیشن یعنی کے سپیڈ فائبر اپٹک میں جب جاتے ہیں تو وہ لائٹ رکھ کے سگینل ہوتا ہے وہ لائٹ کی سپیڈ کی ویلاسوٹی سب کو پتا ہے وہ لے لیتے ہیں لیکن یہاں پر بھی انسولیشن مٹیل جو ہوتے ہیں الگ الگ اس کے اندر یہ جو آپ پاور کی جو فریکوینسی تو نہیں فریکوینسی تو اس کی کم اور اس کی وولٹیج بھی بہت کم پچیس تیس وولٹ ہوتا ہے مشکلتے ساٹھ میکسیمم ہے وولٹ ٹی ڈی آر وغیرہ کے لیے تو وہ اس کے اندر جو ہے وہ آپ جو اس کی ویف فارم ہے اس کو اگر آپ ریفلیکٹ ہو اس کا ٹائم نوٹ کر لیں تو ویلاسوٹی جو ہے نا وہ ٹپنڈ کرتی ہے آپ کے انسولیٹنگ مٹیل پر ایکسل پی کے لیے الگ ہوگی اپی آر کے لیے الگ ہوگی وہ بھی ایک تھم رول موجود ہیں مارکٹ میں یعنی کہ جو کام کرنے والے ہوتے ہیں نا وہ تھم رول ان کے پاس ہوتے ہیں وہ تھم رول بھی میں آپ کو بتاؤں ہوں گا مل بھی جائیں گے آپ کو کہیں اگر ہو سکتا ہے تو یہ ویلاسوٹی پروپیگیشن اگر پتا ہے جو آپ ٹی ڈی آر میں سے سگنل بھیج رہے ہیں تو آپ اس کو ٹائم میں جتنا واپس آئے گا دیسٹنس آگیا وہ جو اس کا ڈیفرینٹلومیٹر جو ہوتا ہے وہ اسی میں اس کا گراف جو آتا ہے جس کو ٹریس بھی کہہ سکتے ہیں وہ اسی پر ڈیپینڈ کرتے ہیں اور وہ اس کا جو اگر بلکل کوئی فالٹ نہیں ہے کوئی فالٹ نہیں ہے تو اس کا جو گراف آئے گا اگر دو کے درمیان میں گراف بنا لیں تو اس کا گراف جو ہے نا شروع میں تو یہ اس سے جائے گا اوپر کیونکہ یہ کنیکٹر وغیرہ ہوتے ہیں اس کے بعد یہ ایسا ہی رہے گا یہ بلکل کچھ بھی نہیں ہے فالٹ والٹ اور اگر فالٹ ہے کہیں پر اوپن سرکٹ ہو گیا کہیں پر اگر گراونٹ فالٹ ہو گیا تو وہ فرق آ جائے گا اگر آپ کے پاس فرق کرو کہ گراونٹ فالٹ ہو گیا تو گراونٹ فالٹ کے case میں یہ تبدیل ہو گیا ایسا ہو جائے گا اور یہاں پر یہ ایسا ہو گیا تو یہ مطلب ہوگا کہ یہاں پر فالٹ ہے ارت ڈیپن سرکٹ فالٹ والی بات ہو گئی تو یہاں پر کہیں اپن ہو گیا بیچ میں کنڈکٹر تو یہ جو چلتے چلتے یہ جو تھنا یہ ایسے ہو گیا تو یہ کیا ہوگا یہ اپن ہوگا اپن ہو گیاRY یہ کیا ہو گیا یہ ارت ہو گیا یا شارٹ کہلو یا شارٹ کہلو تو بیسیکلی ایسا میں یہ دیکھا جائے تو کیا ہو رہا ہے کہ یہ ایک طرح کے امپیڈنس پہ ہی ہے جا کر یہ بریک ہو گیا نا وہاں اتنا موپر چلی جا رہی ہے ویب فارم ریفلکٹ ہو کے واپس چلی جا رہی ہے یعنی کہ اوپن ہے وہاں پہ انفینیٹی امپیڈنس ہو گیا یہاں پہ فالٹ کا رسٹنس کم ہو گیا بہت ہی فالٹ ہے یہاں پہ تو یہ جو تھا نا یہ نیچے کو چلا گیا اس کو امپیڈنس سے بھی آپ میچ کر سکتے ہیں اگر بلکل چینج نہیں ہو رہا تو کبھی کبھی یہ بھی کرتے ہیں کہ اگر تین کور ہیں تو آپ ہر کور میں جو ہے وہ سگنل دے دیں اور آپ ویب فارم دیکھ لیں اور جس کی ویب فارم میں فرق آ جائے اب نارمل قسم کا تو وہ فیرم ویب فارم دیں یہ ساری چیزیں ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے پھر یہ ای آر ایم جو ہے آر ایفلیکشن میتڈ یہ دو سٹپ کا ہوتا ہے اس کے اندر سرجز بھی دے رہے ہوتے ہیں ہائی پاور کے وہ میں آپ کو بتاؤں گا اس کے اندر تھمپر کے میں نے ایک ایک ویڈیو لیکچر آپ کو اور یہ استعمال بھی کی ہے تو اگر آپ دیکھیں تو اس کے اندر سمیلٹینیس لی آپ جو ہے وہ تھمپر کا استعمال بھی کر رہے ہیں اور اس کے اندر ریفلیکشن بھی دے رہے ہیں دوسرا بھی سگنل بیج رہے ہیں ویب فارم ڈیفرنٹ شیپ کی اور وہ لوگ ویلٹیج کی اس کے بعد جو ہے آپ اس میں دیکھ رہے ہیں اور اس کو سنکونائز بھی وہ مشینز آگئی ہیں ایسی جو خود کرتی ہیں اور مسلسل سگنل بیجتے ہی آتے ہیں تو تھمپر اور اس کے درمیانے سنکونائز ہوتا ہے جب وہاں پر آرک میں آرک پیدا کرتا ہے تھمپر یا سر جنرٹل جو نیچے والا یہ اسی کے اندر بلٹین ہوتا ہے تو اسی وقتی وہ ریفلیکشن لے لیتا ہے تو وہ اگر کہہ لوگے ٹائم فریم پندرہ ڈیس ٹائم فریم چلے جائیں گے سیکنڈوں میں اور وہ پھر آپ ان کو سب کو جو کمپیر کریں گے تو آپ کو پورے پتہ لگ جائے گا کہ اچھا ہے یہ والا صحیح ہٹ ہو گیا یہ فالٹیج جگہ پڑ ہے باقی تو سب ناربل نارمل آ رہے ہیں اس نے ہٹ نہیں کیا ہٹ کا مطلب یہ ہے کہ جو آپ کا سگنل جو آپ بھیج رہے ہیں ریفلیکشن ریفلیکٹو میٹر والا وہ اور جو آرک ہے اسی ٹائم پہ اس کو جا کے کہ وہاں پر وہ پہنچے اور ہٹ کرے تو وہ جو ہے اور یہ جو سگنل آتا جاتا اس کا آپ ٹرم دیکھیں گے تو لکھا ہوتا ہے رن ٹائم تو رن ٹائم کوئی خاص بات نہیں ہے آنا ہو جانا کتنی دور میں میں یہاں سے بھاگتا ہوا گیا دوسرے کہیں منزل تک اور واپس آ گیا تو وہ میرا دیکھ لیں ویلاسٹی ٹائم کتنا آسان طریقے سے میں نے آپ کو یہاں پر یہ سمجھا دیا پھر یہ آئیس اور ڈیکے جو ہیں جب یہ سارے فیل ہوتے ہیں تو پھر یہ آئیس انجیکٹڈ کرنٹ ایکیوپنٹ اور یہ ڈیکے جو ایکیوپنٹ ہے یہ پورویجن ہوتے ہیں اور یہ بہت ہی ہے جب فالٹ بالکل نہ ملے اور ہائی ڈیسٹنس فالٹ ہو بہت زیادہ تو اس میں استعمال ہوتے ہیں لیکن میں اسوں ڈیٹیل میں ساری چیزوں میں نہیں جا رہا سر جنیٹر جو ہے یہ پن پائنٹنگ کے لئے استعمال ہوتا ہے اب سر جس کے اندر بڑے بڑے کیپیسٹر ہوتے ہیں اور آپ ان کو چارج ہوتے ہیں وہ چارج ہو کے آپ سوچ آن کرتے ہیں کیبل کے اندر اچھی کاسی پاور ہونی چاہیے اس کا وولٹیج میں سیٹنگ ہوتی ہے تین وولٹ تین کیوی چھے کیوی دس کیوی جو میں نے استعمال کیا ہے دس کیوی بارہ کیوی لیکن بہت زیادہ نہیں کیوں کیبل ڈیمیج ہو جائے گا کیبل کا تو وہاں فیس ٹو گراؤنڈ وولٹیج تو سکس کیوی ہے اگر آپ اس کو دس کیوی ہر وقت تھمپ کریں گے تو اس کا مطلب ہے کہ کہیں اور سے بھی تبیق ہو جائے گا تو ہر چیز یہ پورا جو کیبل فالٹ ہے یہ سائنس تو ہے لیکن یہ آرٹس ہے سلوہ ہے تو یوروپے کے ساتھ ساتھ آپ سکھتے جاتے ہیں کون سا طریقہ استعمال کرنا ہے کتنا وولٹیج دینا ہے کتنی دیر تک دینا ہے یہ خالی کتاب سے نہیں ہونے والا کتاب سے کیبل فالٹ جو ہے نا آپ نہیں معلوم کر سکتے تو یہ سارے میتھڈ ہیں میں نے سمپ کر دیا انٹریو کے لیے بہت بہترین ہے اگر آپ کو پوچھیں تو آپ یہ آئی سو ڈیجے کو چھوڑ کر کے بریج، ٹی ڈی آر، اے آر ایم اور پنٹ پوائنٹ سرجنگ یا تھمپر جو ہے بتا دیں یہ دو کو میں اس لیے کہا رہا ہوں چھوڑ دیں کہ اس میں کہیں آپ پھس نہ جائیں اور یہ بہت سے سینئر لوگوں کو بھی نہیں پتا ہوتا تو اگر آپ اپنے موہ سے کہہ دیں گے تو وہ پوچھ لیں گے اچھا یہ کیا بتایا آپ نے اور پھر آپ اگر اس میں کنفیوز ہو گیا یاد نہ رہا تو وہ کوئی بہت بڑی زبردست چیزیں نہیں ہیں تو یہ کیبل فالٹ جو ہے نا یہ فالٹ ڈیسٹنس کتنا ہے اس سے بہت گہرا تعلق ہے اگر بالکل زیرو ہو گیا تو بھی پنٹ پائنٹ کرنا مشکل ہے اگر بہت زیادہ ہو گیا تو بھی پنٹ پائنٹ کرنا بہت مشکل ہے عجیب و غریب اس کی بیہیوئرز ہیں فالٹ برننگ ایک الک فنانونا ہے فالٹ برننگ بھی میں نے کی ہے کہاں فالٹ برن کرنا ہے کہاں فالٹ نہیں برن کرنا ہے کتنا برن کرنا ہے کہیں نہیں لکھا یہ جو ہے نا آپ کو صرف اور صرف اپنے تجربے کے بنیاد پہ آئے گا اور کونسا کیبل پہ آپ فالٹ ریڈنٹ کر رہے ہیں اس سے پتا چلتا ہے ایکسپیرنس سے تو یہ میرا خیال ہے کہ بہت ہی ڈیٹیل ویڈیو میری ہو چکی ہے یہ انٹرڈکٹی ویڈیو کہہ لیں لیکن بہت ہی معلوماتی ہے پھلیس شیئر کر دیں اس کو سب کو اور پھر میں بتا رہا ہوں کہ میں ایکسپیرنس بیس ساری چیزیں آپ کو بتا رہا ہوں میں اس طرح نہیں بتا رہا ہوں کہ آپ کتاب سے بلکل نہیں بتا رہا ہوں پڑھنا تو ضروری یہ پڑھتے تو ہیں بہت شکریہ آپ کا جنئر کو بتا دیں ضرور جو باہر جا رہا ہے ان کو بتائیں کہیں ملک سے باہر جائے گا انٹرو دے گا ڈسٹیووشن کمپنی میں کہیں پر بھی امریکہ، کینیڈا، آسٹریلیا میڈیلیسٹ وغیرہ میں تو اگر اوکیویل فارڈ پہ کسی نے پوچھ لیا تو کم سے کم یہ نام لے لے گا تو اس کا سیلیکشن تو ہو جائے گا اور چھوٹی چھوٹی باتیں تو میں نے اس میں ہی بتا دیں پریسپل اسی میں سمجھا دیا ویو فارم بتا دیا آپ کو ڈسٹنس کیسے میجر ہوتا ہے یہ بتا دیا بریجز سے کیسے ڈسٹنس میجر ہوتا ہے یہ بھی بتا دیا تو سب کریں ساری چیزیں تو آپ کو بتا دیں یہاں پر بھی بتا دیا کہ ایک بڑے بڑے کیپسٹر لگے ہوتے ہیں میں نے یہ استعمال بھی کیا ہے سار جنریٹرز اور میں نے ریپیر بھی کیا ہے کیپسٹرز کو یعنی کیپسٹرز کو تو نہیں کرتے ہیں ان کو سمجھو باہر سے مانگا کر کے پھر اس کے اندر چینج کرتے ہیں یا کوئی اسی کیم بغیرہ ٹائمنگ آؤٹ ہو جائیں اس کو سیٹ کرتے ہیں تو میں اور میرے بہت سے ساتھیوں نے یہ کام یہ الیکٹرز میں کیا ہوا ہے اب بھی وہ موجود ہیں اور وہاں پر بہت سے تو بہت سے جنئرز تو کام بھی کر رہے ہیں بہت بہت شکریہ آپنا